بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ کو بتانے والی ہوں لیمو کو کچھ کر اس میں لونگ رکھنے سے کیا ہوتا ہے فائدہ جان کر آپ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھے گا اور چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا جی فرنس جیسا کہ آپ کو پتا ہے گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے کہیں زیادہ دھوپ تو کہیں حل کی تپش ہے ایسے میں کھانے کی چیزوں پر مکھیاں گھروں میں مچھر چھوٹے موٹے کیڑے اچار میں پھپندی لگنا ایک عام سی بات ہے مگر لیموڈیز ویڈ رکسانہ میں جہاں آپ کی صحت اور بیوٹیو اور سائکو کا خیال رکھتا ہے وہیں آپ کے کھریلو مشکلات میں بہترین ٹپس اور ٹوٹکے بھی آپ تک پہنچاتا ہے چلیے بتاتے ہیں کہ لیموڈ کے اندر یوں لونگ دبا کر رکھنے سے کون سے بڑے فائدے ہوتے ہیں تاکہ آپ بھی اتمنان سے یہ موسم گزار سکیں آج کی بہترین ٹپس ایک لیموڈ کو درمیان میں سے کٹ کر اس میں 3 سے 4 یا لیموڈ اگر بڑا ہے تو 6 سے 8 لونگ اس کے اندر دبا دیں اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دیں اس سے آپ کے کھر میں مچھر اور مکھیاں تو دور دور تک نہیں آئیں گی لیموڈ میں لونگ لگا کر اس کے اوپر تھوڑا سا بیکنگ پورڈر ڈال کر گھر میں اس جگہ پر رکھیں جہاں چونٹیاں آتی ہوں تمام چونٹیاں لیموڈ کے پاس آ کر مر جائیں گی اگر آپ نے اچار گھر میں بنا کر رکھا ہو اس میں لیموڈ کاٹ کر لونگ ڈال کر رکھ دیں اچار میں کبھی فپوندی نہیں پڑے گی گرمی میں کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ کھانا جب فریزر میں رکھنے لگیں تو اس کے اوپر یہ لونگ والے لیموڈ کا ایک ٹکڑا رکھ دیں کھانا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آخر فائدہ کیوں ان ٹپس میں لیمو اور لونگ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ انٹی بائٹک اور انٹی فنگل ہے یہ کسی چیز کو خراب ہونے نہیں دیتی اور مکھیوں اور مچھوں کی اضافی پدائش سے بھی روکتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت پھولے گا اب مجھے جا دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ